بڑی جانکاری آپ کو بتا دیں بڑی خبار ہریانہ میں آج سے بنا ویکسینیشن نو اینٹری جیہاں دونوں ڈوز لینے پر ہی پبلک پلیسز پر اینٹری ملے گی ویکسین کی دونوں ڈوز لیے بنا اینٹری نہیں ملے گی نیموں کے اولنگن پر سخت کارروائی کی جائے گی اور اس کو لے کر پرشاسن پوری طرح سے مستعد ہے جیہاں بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں سنبھابت تیسری لہر کے خطرے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور اس بات کا اعلان پہلے ہی جب شیط کالن سطر چل رہا تھا اس کے آخری دن پرادیش کے سواستے منتری اندری بیج نے کر دیا تھا کہ اب آپ ایک جنوری دوہزار بائیس تک ویکسینیشن اپنا کروالیں ویکسین کی دونوں ڈوز لگوالیں بہت ضروری ہے اس سنکٹ کال میں اس آفت کال میں اس سنکرمن کال میں اگر آپ نے دونوں ڈوز ویکسین کی نہیں لگوائی ہے تو آپ ٹرین میں سفر نہیں کر پائیں گے آپ کو سرکاری کاریالوں میں انٹری نہیں ملے گی اس طرح کی جانکاری پرادیش کے سواستے منتری اندل بیج نے دی تھی اور اب آپ دیکھئے کہ آج ایک جنوری دوہزار بائیس ہے یعنی کہ سال کا نئے سال کا پہلا دن اور نئے سال کے پہلے دن پرشاسن کی سختی بھی دیکھنے کو ملی ہے تو ہریانہ میں آج سے بنا ویکسینیشن نو انٹری یہاں دونوں ڈوز لینے پر ہی سارب جنک جگہوں پر انٹری ملے گی ویکسین کی دونوں ڈوز لینہ انیوار رہے ہیں انیہ تھا آپ کو انٹری نہیں ملے گی پرویش نہیں ملے گا نیاموں کے اولنگھن پر سخت کارروائی کی تیاری پرشاسن نے کر لی ہے سمبھاویت تیسری لہر کے خطرے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا چونکہ اب اگر آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے لگاتار ماملے بڑھ رہے ہیں چاہے بات پوزیٹیوٹی ریٹ کی ہو چاہے بات ریکاوری ریٹ کی ہو ریکاوری ریٹ بہت کم اور پوزیٹیوٹی ریٹ دن پرتی دن بڑھتا جا رہا ہے وہاں پر سب سے زیادہ کر دینے والی بڑی جانکاری یہی ہے کہ کس طریقے سے کہ ماملے کورونا کے اومیکرون کے پردیش میں بڑھتے جا رہے ہیں دیش میں بھی اومیکرون کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں اور کورونا کے ماملے بھی بڑھ رہے ہیں لیکن ایسے میں آپ کی ہماری سبھی کی ذمہ داری ہے کہ اس کورونا کال میں اس سنکٹ کال میں اپنی ذمہ داریوں کا اپنے دائتوں کا امانداری کے ساتھ مرویہن کریں اور سب سے ضروری بات اس سنکرمن کال میں کہ آپ ویکسین کی دونوں دوز ضرور لگوائیں انیتہ آپ کو سرکاری کاریالوں میں پرویش نہیں ملے گا آپ ڈرین میں سفر نہیں کر پائیں گے آپ ریٹونٹ میں جا پائیں گے آپ مولز میں انٹری نہیں کر پائیں گے تو اس طرح کی سخت پابندیاں یہ سمجھ لیجئے کہ آج اسے لاغو ہو گئی ہے کیونکہ پردیش کے سواستے منتری انیلیویج نے اب یہ حال ہی میں سمپن ہوئے شیط کالین سطر میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروایا ہے اور آپ اپنا ویکسینیشن ایک جنوری دوہزار بائیس سے پہلے پہلے کرا لیں اور آج یہ تاریخ ہے ایک جنوری دوہزار بائیس یعنی کی دوہزار بائیس کا آج پہلا دن ہے اور اس پہلے دن سے سختی دیکھنے کو مل رہی ہے چونکہ دونوں ڈوز لینا نبار رہے ہیں اور جس نے بھی دونوں ڈوز نہیں لگوائی ہے ان کو پرویش نہیں مل پائے گا وہ اپنے بینکنگ سے جڑے کارنیوں کو نہیں کر پائیں گے بینک میں نہیں جا پائیں گے سرکاری کاریالیوں میں پرویش نہیں ملے گا ریشنینٹس میں نہیں جا پائیں گے مالز میں نہیں جا پائیں گے ٹرین میں سفر نہیں کر پائیں گے بس میں سفر نہیں کر پائیں گے اس طرح کی جانکاری پرادیش کے سواستے منتری انیلویج نے دی تھی آپ کو یاد ہوگا اور آج وہ دن ہے یعنی کہ ایک جنوری دوہزار بائیس نئے سال کا پہلا دن تو دونوں ڈوز لینے پر ہی سارویجنک جگہوں پر انٹری ملے گی انیتہ آپ کو انٹری نہیں ملے گی تو ہریانہ میں آج سے بینا ویکسنیشن نو انٹری جہاں ویکسن کی دونوں ڈوز لیے بینا انٹری نہیں ملے گی نیاموں کے اولنگھن پر سخت کارروائی پرشاسن کی طرف سے کی جائے گی سمبھاوت تیسری لہر کے خطرے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا تھا چونکہ یہاں پر پوری گمبھیر پرستیتیوں کا تو لاتمک ویسلیشن کرنا بہت ضروری ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے سہی ہوگی گگن جڑ گئے ہیں گگن فیلحال گراؤنڈ زیرو سے ریپورٹ کیا مل پا رہی ہے کیونکہ آج نئے سال کا پہلا دن ہے لوگ جشن منالے کو لے کر آتر بھی ہیں اتصاہیت بھی ہیں اور ویکسنیشن کروانا بھی بہت ضروری ہے فیلحال کیا ریپورٹ اور کیا جانکاری مل پا رہی ہے جی بلکل دیکھی جیس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سرکار نے ایسی نیا سال شروع ہے تو سرکار نے ایک اہم فیصلہ جو لیا ہے جیسے ویکسنیشن دونوں ڈوز نہیں لگی ہوئی تو اسے نابج کی صدقستان میں انٹری مل گی اور نہیں سرکاری کسی دفتر مجھے انٹری ملی جائے ملی جائے گی کیونکہ دیکھا جائے تو دو سال میں لگا تاریخورٹ اور کرونا مہماری کی وجہ سے پورا بشہ پریشان ہو رہا ہے تو دیکھا جائے کہیں نہ کہیں سرکار نے ایک ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اور اگر کوئی بھی فیصلہ کو سرکاری دفتر کے اندر کوئی بھی وقتی اگر جو بہت دیکھا ہے تو اگر آپ ماملہ بھی ترد ہو سکتا ہے جو اٹھاسی کے تحت اسے چھے مینے کی صدق بھی ہو سکتی ہے جی ایشی جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر کرونا کو لے کر اومکرون کو لے کر ستھتی کیا ہے پرشاسن کتنا سخت دکھائی دے رہا ہے اور لوگ کتنے جاگروہ دکھائی دے رہے ہیں جی بلکل دیکھی یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جس طرح سے اب اومکرون کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سوپ میں پیل رہا ہے اور بات کی جائے تو پیوہوہ کیل کو کہیں نہ پہلی دیکھا جائے تو ساردن سانو پر دیکھا جائے اور دیکھا جائے تو جو پرشاسن کے دور آبی تو کوئی بھی ایسے قدم نہیں اٹھائی جا رہے ہیں یہ لوگوں کو سمجھائے جائے کیونکہ دیکھا جائے تو اومکرون لگا تار پڑتا ہی جا رہا ہے کیونکہ ویکسینیشن کروانا بہت ضروری ہے لیکن جن لوگوں نے بھی ویکسینیشن نہیں کروایا ہے کیا ایسا کوئی ڈیٹا نکل کر سامنے آیا ہے کہ پیوہوہ میں کتنے لوگوں نے ابھی ویکسین کی دونوں ڈوز نہیں لگوائی ہے یا پھر کتنے لوگوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز اب تک لگوالی ہے ایسا کوئی ڈیٹا نکل کر سامنے آیا ہے کیا بھی ایسا کوئی ڈیٹا نکل کر سامنے آیا ہے تو سمبھابت تیسری لہر کے خطرے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ ہم سبھی کے ہت کے لیے ہے ہماری سبھی کی سرکشہ کے لیے ہے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے اس لیے پردیش کے سواستے منطری نے ویکسینیشن کی دونوں ڈوز لینا انیوارے کر دیا تھا اور اس کے لیے تاریخ بھی مکرر کی تھی کہ ایک جنوری دوہزار بائی سے آپ پہلے پہلے ویکسینیشن کروا لیں لکشے برما بھی کرنال سے ہمارے ساتھ جل گئے ہیں لکشے برما ویکسینیشن کو لے کر کیاست دیتی ہے اور نئے سال کا پہلا دن ہے لوگ جشن کو لے کر آتور ہیں اتصاہی تھے پورا سینریو کیا دکھ رہا ہے اتصاہی تھے تو اسی کے چلتے کرنال جیلا پولیس کے جو عدکاری تھے چڑکوں پر تینات تھے کیونکہ کل جو لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی کے لیے جو ہے باہر نکلتے ہیں تو ایسے میں لوگوں کی روک کے لیے پولیس موقع پر مستعد تھی چڑکوں پر مستعد تھی اور اگر بات کی جائے ویکسینیشن کی تو آج جسی رکے سے سواسکت ویبھاغ ہو چہہ جیلا پرشاشن کے تمام عدکاریوں ان کے اور سے سرکاری مہک میں اتنی بھی سرکاری دفتر ہے ان کے باہر آج ٹیمیں گٹیت کر دیئے ہیں پولیس کی ٹیمیں ہیں اور جیلا سواسکت کی ٹیمیں ہیں وہ گٹیت کر دیئے ہیں جہاں پر نوڈ جو اگر انٹری کریں گے تو ان کو سیڈیویٹ دکھانا ہوگا جو ان کا ویکسینیشن کا جو سیڈیویٹ ہے اس کو دکھانا ہوگا اس کو پرانت ان کی وہ انٹری جو ہے چہہے وہ سرکاری بھی بھاگ ہو چہہے بینک ہو چہہے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں کیوں نہ ہو تو ایسے ہوئے کچھ جن پہلے ہی جیلا کے عدکاری چہہے وہ دی سی ہیں ایس پی ہیں انہوں نے تمام کرنال کے جو بیپار کے عدکاری بیپار مندل کے جو لوگ تھے ان سے میٹنگ کری دی چہہے بینکر اس نے ان سے بھی میٹنگ کری دی اگر آپ کا کوئی بھی ساتھی ایسا ملتا ہے یا کوئی بھی گراہک آپ کے پاس آتا ہے جس نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو اس کو آپ اپنے سنگھان کے اندر انٹری نہیں دیں گے ایسی میٹنگ کے اندر باتیں کہی گئی تھی تو اسی کے لئے کر آج کرنال کے اندر ایسی سی سی ڈیٹنے کو مل رہی ہے جہاں پر جو جن لوگوں نے ڈگا کرن نہیں کروایا یا پھر جن لوگوں نے موہ پر ماسک نہیں لگایا تو ان کی انٹری پورنٹہ بین کر دی گئی ہے لکشی کیا کوئی ایسا ڈیٹا نگل کر سامنے آ رہا ہے کہ کرنال میں کتنے لوگوں نے اب تک ویکسین کی دونوں ڈوز لگوالی ہے یا پھر ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دونوں ڈوز نہیں لگوائی ہے بلکل یہ اگر بات کی جائے جو ویکسینیشن کی بات کی جائے کرنال جلے کی تو لگوال ابھی تک جو ہاکڑا ہے جو سی ایمو کے ایک طرف سے جو ہمیں ہاکڑا دیا گیا تھا لگوال ایٹی ایٹی پلس کے قریب جو ہے ایٹی پرسینٹ کے قریب لوگوں نے ابھی تک جو ویکسینیشن کروا لی دی اور اگر بات کی جائے تو کسی آج ایک تاریخ کیونکہ جو گرہی بن سری تو انہوں نے ساکھ سور پہ ایک تاریخ تک آپ اپنا تمام ہریانہ کے لوگ اپنا ویکسین کروائیں نہیں تو آپ ایٹی پلس دیکھنا یہ ہو کہ ابھی تک کتنے لوگ ابھی اور جو ہے پینڈنگ ہے جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی چلے لکش بہت بچ دھنیواد جانکاری ساجہ کرنے کے لیے لگاتار آپ نظر بنای رکھے تو دونوں ڈوز لینے پر ہی ساروزنک جگہوں پر اینٹری ملے گی ویکسین کے دونوں ڈوز لیے بینا اینٹری نہیں ملے گی اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا